یہ جو نئی ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ ایک لڑکی جو کے شکل سے چینی لگتی ہے اس کے ساتھ آپ ڈانس کر رہے ہیں مفتی صاحب کیوں کر رہے ہیں آپ کیا چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر لڈاک پر چین کا جشن من آ رہے تھے آپ ڈانس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں حقیقت کی بات کروں سچائی کی بات کروں میں خطاکار ضرور ہوں لیکن الحمدللہ میری اب تک کی جو الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرینٹ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جتنی گفتگو ہے لوگ مجھ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی نے ہمیشہ حقیقت کی بات کی اور صداقت کی بات کی میں حلفن یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو لباس میرا دکھائی کی ہے تو مفتی صاحبی رہو ڈانس ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے صداقت ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی یہ چینی خاتون کے سروں ڈانس کیا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے صداقت ہے یہ کیا ہے میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں نا کہ محترمہ بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ حقیقت اور صداقت کی بات کی مفتی عبدالقوی غلط بیانی نہیں کرتا صورتحال یہ ہے کہ جو شکل دکھائی گئی ہے اور جو کمیز دکھائی گئی ہے میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ آج تک اس رنگ کی کمیز نہ میں نے سلوائی اور نہ میں نے پہنی جو لوگ مجھے ہمیشہ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مفتی عبدالقوی بڑے کھلے کپڑے پہنتے ہیں اس طرح کے ٹائٹ قسم کے کپڑا یا اس قسم کی ٹائٹ قسم کی کمیز میں نے آج تک نہیں پہنی تیسے نمبر میں میں ایک بات بڑی جورالز کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ جو تصویر دکھائی گئی ہے یا ویڈیو دکھائی گئی ہے یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا میٹرو پول این کے نام سے لندن کے اندر جناب ایک یوٹیوب چینل ہے انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی حماد صاحب ان کا نام ہے انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارے ملازمین میں ایک بچہ ہندو ہے کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر جب بابری مجد کی جگہ کے اوپر مندر بن رہا تھا تو انڈیا کے بہت سے چینلز کے اوپر جس کے اندر زیرو نائن ان کا ایک چینل ہے ایک بہارتیا نیو چینل ہے اس پر میں بڑی کسرت کے ساتھ آ رہا تھا اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب مودی سرکار نے اس وقت جو ظلم رکھا ہے بہرحال اور اس سے دو دن پہلے آپ نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا مفتی صاحب ایک منٹ ایک میں مفتی صاحب میں بہت کنفیوز ہو رہا ہوں ایک میں مفتی صاحب ایک منٹ آپ کی طرح میرے میں اتنی سمجھ بود شاید نہیں ہوگی آپ میرے سے زیادہ سمجھ دارے ہیں مجھے آپ مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی نہیں ہے یہ کوئی اور ہے جو آپ جیسا دکھ رہا ہے جیہا بلکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تین چیزیں بڑی واضح ہیں اس رنگ کی کمیز میں نے آج تک کبھی نہیں سلوائی یہ تو پھر بہت زیادہ آپ سے ملتا ہے اور تیسے نمبر کے اوپر جناب ایک خوپری ایک جگہ پہ کھڑیا اور نیچے جسم حرکت کر رہا ہے یہ کس کی شرارت ہے جن کی شرارت ہے اس کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جناب ایک لندن کے اندر جناب میٹروپول این کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا رات کو بون پونے گیارہ سوہ گیارہ بجے کے قریب یہ جناب وائرل جب ہوئی تو رات کو دو بجے میں ہلفن کہہ رہا ہوں ان کا مجھے ٹیلی فون آیا انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ میں اس پر غور و فکر کرنے لگا اچھا مکتی صاحب آپ نے پھر چمپلین کی جب آپ کو اتنا معاملہ سمجھا ہے کہ آپ اخلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی تو آپ نے تو کئی شکایت بھی درج کروائی ہوگی محترمہ بات یہ ہے کہ میری ایک عادت ہے کسی گند کے اندر اگر کوئی چیز آپ پھینکیں گے یہ تو ڈاکٹر فیضہ صاحبہ کے احترام میں میں یہاں آیا ہوں وگرنا جتنی بھی الیکٹرانک میڈیا کے اہم چینلز ہیں ان سے میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں آج بھی میں جو آیا ہوں واللہ باللہ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے احترام میں میں آیا ہوں بات کیا ہے مفتی عبدالقوی کے ہاتھ پہ ایک محترمہ اٹلی سے آکھے اسلام کو بین کرے اور دو دن کے بعد یہ جناب آجائے مفتی صاحب دیکھیں میری بات سنیں مفتی صاحب آپ اپنے نام کیا کہ مفتی لگاتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کی دلازاری ہوتی ہے جب کوئی مفتی یا کوئی مولانا یا کوئی عالم دین کوئی زاکر اس طرح کی حرکات کرے ہیں آپ اس بات سے تو اگری کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لوگ اگزیمپل سمجھتے ہیں آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے لیکن آپ کی کبھی حریم شاہ کے ساتھ کوئی ویڈیو آ جائے کبھی آپ کی کندیل بلوچ کے ساتھ کوئی ویڈیو آ جائے اب آپ کی ڈانس کرتے کی ویڈیو تو آپ خود بتائیں کہ آپ بڑے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا پوچھوں آپ خود بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ فیس کرتے ہیں ان سوالات کو اور آپ کے نام کیا کہ مفتی آتا ہے محترمہ پھر آپ کی آواز کٹ گئی ہے محترمہ پھر آپ کی آواز کٹ گئی ہے اس کا کیا ایشو تھا یہ جو آپ چینل بتا رہے ہیں ان کو آپ سے کیا دشمنی ہیں آپ نے پتہ کروایا کہ اتنی بڑی سازش آپ کے ساتھ ہی کیوں ہوتی بڑے بڑے عالم دین ہے ہمارے ملک میں محترمہ ایک تو آپ کی آواز درمیان میں کچھ آتی ہے کچھ کر جاتی ہے اب آپ نے جو باتیں کی میں اس بارے دیمن میں دو باتیں عرض کرتا ہوں مفتی عبدالقوی کے اب تک انیس سو سے زیادہ اہم ترین فقی مسائل پر گفتگو ہی الحمدللہ ایک جملہ مفتی عبدالقوی کا نہیں ہے جو کسی مکتب فکر کے ہاں قابل گریفت ہو مفتی عبدالقوی سے پیار کرنے والی امت مسلمہ ہے مفتی عبدالقوی سے جناب نوجوان نسل پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے یقیناً مفتی عبدالقوی کو بحیثیت مفتی ہونے کے ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ لوگ میرے محبت سے میرے پیار سے میری دینی گفتگو سے میری ریانی روحانی گفتگو سے اتنا سبق حاصل کریں کہ میں ان کے لیے ایک آئیڈل ہوں اور اندہ بھی آئیڈل رہوں اب آپ نے کہا کہ یہ دشمنی کیوں ہو رہی ہے دو وجہ سے ہو رہی ہے میں نے پہلے بھی کچھ عرض کیا کہ جناب انڈیا کے دو چینل جو ہے وہ مجھے پانچ آگست سے لے رہے ہیں جب سے انہوں نے بابری مجد کی جگہ کے اوپر جناب ایک مندر بنایا اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی خان آپ یہ بتائیں کہ ہمارا ہمسائے ملک پاکستان اس کے اندر ایک ماتم کی کیفیت ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا مودی سرکار کا جو ظلم ہے اس نے حکومت ہند کو پوری دنیا سے میں یہ اگر کہوں کہ وہ ایک طرف ہے اور پوری انسانیت ایک طرف ہے یعنی مفتی صاحب بھارت آپ کے کلاب اچھی خطر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے